اگر آپ دیکھ رہے ہیں آئے ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر رہے ہیں کیا یوپی کے اندر سے بی جے پی پارٹی کا سوپڑا ساپ ہو تھا وہ انظر آ رہے ہیں یوپی کے اندر بی جے پی پارٹی کا اس وقت دوستو زیادہ خاص اچھے روجان دیکھنے کو نہیں ملنے ہیں اور تصویر اس طرح کی سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ یوپی کے اندر سے بی جے پی پارٹی کو یوپی کی جنتانیں نکار دیا ہے بہت سارے لوگ شوشل میڈیا پر یہ دعبا کرتے ہوئے انظر آ رہے ہیں کہ یوپی کے اندر سے بی جے پی پارٹی کا سوپڑا ساپ ہو چکا ہے دوستو یوپی کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اور یوپی کے لیے سب سے پہلے کیوں ویڈیو بنائی گئی یہ میں آپ لوگ کو بات میں بتاؤں ہوں یہ ایک بہت ہی نوجیکل بات ہے اس کو آپ لوگ زبروں سے سمجھئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کی سکرین پر یہ رکھ رہا ہوں ایوپی نیوز کا آپ یہ سکرین شورٹ دیکھیں ایوپی نیوز جو کہ بہت بڑی نیو جیزنسی ہے بہت بڑی میڈیا ہاؤس ہے اس نے ساپ طور پر یوپی کے اندر سے بی جے پی پارٹی کو یہاں سے ہارا ہوا ثابت کر دیا دوستو انڈیا کو تیتی سیٹیں ملی ہیں وہیں پر انڈیا گڑ بندن کو چھالی سیٹیں یہاں پر مل چکی ہیں یعنی کہ یہ پوری طرح سے کلیر ہو چکا ہے انڈیا کو تیتی سیٹیں اور انڈیا گڑ بندن کو چھالی سیٹیں یہاں پر دوستو مل چکی ہیں ایک سیٹ اور کس کے خاتے میں جائے گی یہ دیکھنا ہے سیتالیس ہوتی ہیں یا چھوٹیس ہوتی ہیں کیونکہ اسی سیٹوں پر اتر پردیس کے اندر لوگ سوا کا چناؤ لڑا گیا ہے یعنی کہ اگر ان آنکڑوں پر سام تک یہی پولنگ رہتی ہے ان آنکڑوں پر پوری طرح سے یہی مت کرنا رہتی ہے تو بی جے پی کا یو پی کے اندر سے سوپڑا پوری طرح سے ساپ ہوتا ہے وہ ان اصر آ رہا ہے لوگوں کہہ سکے وہیں پر آپ دیکھئے ڈی بی لائف کا میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ڈی بی لائف کے اندر بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے یہاں پر پیتالیس سیٹیں انڈیا گڑ بندن کو مل چکی ہیں اور انڈیا کو تقریباً چونتی سیٹیں یہاں پر ملی ہیں بہت بڑا دوستو اب ڈاؤن دیکھنے کو ملنا ہے یو پی کے اندر سے دراصل یو پی کے اس لیے بات کی جارہی ہے کیونکہ یو پی کے اندر پی جے پی پارٹی نے اپنی جان چھوکڑی دی یو پی کے اندر اس نے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اور یو پی کے اندر سے اس طرح کے رسل سامنے نکل کر آنا یہ بہت بڑی حتاشہ کی بات ہے دراصل یو پی کے اندر پی جے پی پارٹی نے رام مندر کو لے کر جو ایک بڑا مددہ بنانے کی کوشش کی تھی رام مندر کے نام پر ووٹ مانگنے کی کوشش کی تھی وہ آپ لوگ کو پتا ہے لیکن رام مندر یو پی کے اندر رام مندر بھی بنائے گیا وہاں پر اپنی جان پوری طرح سے بی جے پی پارٹی نے چھوک دی کہ یہ ہزار کروڑ روپے اس میں خرچ کیا گیا اور رام مندر بنا دیا گیا لیکن باوجود اس کے پھر بھی لوگوں نے یو پی کے اندر سے جو روچان اس وقت سامنے نکل کے آ رہے ہیں یو پی کی جنتہ نے بی جے پی پارٹی کو پوری طرح سے نکار دیا ہے روچان آپ کی سکرین پر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اے بی پی نیوز کا یہ سکرین شوٹ ہے جس میں یہ دعویٰ کی ادار آئے کہ اتر پردیس کے اندر تقریباً دوستو یہاں پر اچی سیٹوں پر جو ہے چناؤ لڑا گیا تھا جس میں سے انڈیا گڑپندن چھاریس سیٹیں لا چکی ہیں وہیں پر انڈیا تیتی سیٹیں لے کر آئی ہے ایک سیٹ کا اور یہاں پر ریزنڈ اور آکڑا سامنے آنے کو رہ گیا اسی اسی سیٹیں یہاں پر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن یہاں پر پوری طرح سے اگر ہم ان آکڑوں پر پوری طرح سے سمجھیں کہ یہ صحیح اور صحیح رہے ہیں تو یو پی کے اندر سے بی جے پی پارٹی پوری طرح سے ہار چکی ہے بی جے پی پارٹی یہاں سے اپنی ستہ چھوڑ چکی ہے یعنی کہ یہ سوال ایک بہت بڑا ارتاز ہوتا ہے کہ یو پی کے اندر یو پی کی جنتہ کو نہیں بلکہ انڈیا کے پوری جنتہ کو جس طرح سے رام مندر دیا گیا بی جے پی پارٹی کے طرف سے باوت یو دیس کے میں اگر یو پی کے اندر سے اس طرح کے رجان آنا اپنے آپ میں کئی بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہ وہی کے لوگوں نے اس طرح سے بی جے پی پارٹی کو نہ کر دیا اب دوسری جگہوں سے بھی رجان دیکھنے کو ملنا حالانکہ بہت سارے گوڈی میڈیا چینل ابھی بھی بہت سارے پولنگ دکھا رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی کا صاحب طور پر یہ کہنا ان کے پرمکتہ چینلوں پر بیٹھ کر اپنی ڈیویٹ کر رہا ہوں اور انہوں کا کہنا ہے کہ سام تک جو رجان آنے ہیں دوستو ہولے ہولے کر کے رجانوں میں بہت زیادہ اولٹ پیر ہونا ہے اور اولے اولے کر کے بہت سارے نیوز چینل اس وقت رجانوں میں تبدیلی کرتے ہیں وہیں پر سماجبادی پارٹی کی طرف سے بھی لوگ سے اپیل کی گئی ہے کہ گوڈی میڈیا کے چینلوں پر جو آپ مدگر نہ دیکھ رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں اور اس پر کسی بھی طرح سے آپ لوگ نہ جائیں کیونکہ جیت جو ہے انڈیا آلائنس کی ہوتیوں نے اثر آ رہی ہے ایسا دعویہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے کیا دیا ہے لیکن ابھی جو ہے اس وقت بڑھن سے جو ہے انڈیا پارٹی کی دیکھنے کو مل رہی ہیں اب شان تک کیا روزان آئیں گے وہ دیکھنے کی باتیں خیر یو پی کے اندر سے آپ پر دعویہ کے جارہ آئے کہ بی جی پی پارٹی ہار چکی ہے اب آپ پر اس ریپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا سوسیں ہیں اپنی رائی کومیش اکثر میں سر بود دیجئے گا ملزے آنے ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیار لکھئے گا